ہیلو ویوار ویلکم ٹو اکاس مگویل یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو ووڈس اپ کی جو پالیسی اپ ڈیٹ ہوئی ہے چار جنوری کو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ووڈس اپ کی پالیسی جو جیسے اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو جو بھی ووڈس اپ کی یوزر ہے ان کو اس طرح کے ایک الارٹ سینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو اگری کرنا پڑتا ہے اگر آپ اگری نہیں کریں گے تو آٹھ فروری کے بعد پھر آپ ووڈس اپ نہیں یوز کر سکیں گے پھر آپ کا ایک آنٹ جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا اور اس پالیسی کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس میں جو ووڈس اپ ہے وہ اس کو فیس بک کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہا ہے اور آپ کا جو ڈیٹا ہے ابھی وہ فیس بک کے ساتھ شیئر ہوگا ووڈس اپ کو فیس بک نے 2014 میں خرید لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب فیس بک جو ہے یہ ووڈس اپ کو اون کرتی ہے اب ریسنٹیس چار جنوری کو بہت ہی امپورٹنٹ پرائیویسی پولیسی انہوں نے لانچ کی ہے جس کے مطابق جو ڈیٹا ہے آپ کا جس میں آپ کی ایکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے آپ کی میسیجز اور اس کے علاوہ آپ کی جو فائل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی جو کنیکشن ہے جو آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں یا آپ جو بھی کنٹیکٹ اپنے کنٹیکٹ کے ساتھ کوئی سروس وغیرہ شیئر کر رہے ہیں یا اپنے سٹیٹس کی انفارمیشن ہے اس کے علاوہ ٹرانزیکشن اور پیمنٹ کا ڈیٹا ہے فیلال تو پاکستان میں اس کی کوئی پیمنٹ انٹیکریشن نہیں ہوئے انڈیا اور اس کے علاوہ برازیل میں یہ سروس آویلیبل ہے کہ آپ اپنا جو ٹرانزیکشن ہے وٹس اپ کے زیرے کر سکتے ہیں تو یہ ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل بھی آپ فیس بک کے ساتھ اس کو شیئر کر جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ وٹس اپ بزنس یوز کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی کمیونکیشن ہوگی آپ کی کلائنٹ کے ساتھ تو اس کو بھی وٹس اپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جس میں آپ جس اس طرح کی ای میل ایڈریس ہے وہ بھی آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ فیس بک کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس کی جو تھرڈ پرٹی انفارمیشن ہے اگر آپ کوئی دوسری موبائل میں کوئی یوز کر رہے ہیں دوسری ایپس وغیرہ تو ان کا ڈیٹا بھی آپ جو فیس بک ہے اس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کی جو کالز ہے وہ بھی اس کو بھی آپ شیئر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو اس کی مزید انفارمیشن ہے اگر آپ نے کوئی ایکٹیوٹی وٹس اپ پر کریں گے جس طرح کے یہاں پر سپیم وغیرہ یا کوئی سسپیشیس ایکٹیوٹی کریں گے تو آپ کو آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ بغیر کسی وارننگ کے آپ کے ایکاؤنٹ کو بین کر دیا جائے گا آپ کے ایکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ اگر نو تھرٹ پارٹی بینر ایڈ اس میں فیلحال کوئی ایڈز وغیرہ وٹس اپ پر نہیں شو ہوں گے لیکن اسی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آپ جو کمیونکیشن کریں گے کسی کے ساتھ بھی تو اسی کمیونکیشن کے بیس پر آپ کو وٹس اپ فیس بک پر یا دوسری جو مارکٹنگ کپنی ہے ایڈورٹائزمنٹ کپنی ہیں اس پر آپ کے جو ایڈز ہیں وہ شو ہوں گے اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی کمیونکیشن ہے فارکزمپل آپ اپنے دوست سے کسی موبائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کوئی لیپ ٹاپ یا کسی بھی پرادک کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کی انفارمیشن کو ٹریک کرتے ہوئے وٹس اپ جو ہے وہ ڈیٹا شیئر کرے گا فیس بک اور دوسری پرکٹنگ کپنی سے اور وہ آپ کو اسی کے ریلیٹڈ ایڈز جو ہے وہ دیکھائیے اور اس کے علاوہ وٹس اپ کے جو الٹرنیٹو ہے ابھی آپ سگنل یا ٹیلی گرام کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایلون مکس نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہیں نے بتایا کہ وہ اپنے فالور کو بتائے کہ آپ وٹس اپ کو نہیں یوز کریں بلکہ آپ سگنل کو یوز کریں تو اب یہ جو الٹ ہے یہ کچھ لوگوں کو آ چکا ہوگا اور انہوں نے ایکس اگری بھی کر دیا ہوگا ٹھیک آپ کو یہاں پر ڈیٹ نظر آ رہی ہے آٹھ فروری دوہزار اکیس کے بعد جو ہے وہ یہ اگر کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ وٹس اپ نہیں یوز کیا ہوگا اگر جن کو نہیں آئے تو آٹھ فروری سے پہلے پہلے یہ الٹ جو ہے وہ سب کو آئے گا اگر آپ اس کو اگری کریں گے تو آپ اس کو یوز کر پائیں گے اور اگر نہیں اگری کریں گے تو آپ یوز نہیں کریں گے اور آپ اگر آپ اگری کر لیں گے تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ وٹس اپ فیس بک انسٹاگرام اس کے علاوہ باقی جو ایڈمنٹائزمنٹ کمپنی ہیں اس کے ساتھ شیئر کرے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اگر آپ اپنے وٹس اپ کو اپنے لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ وڈس اپ کے سرور پر محفوظ ہوگا اور وہ اس کو یوز کر سکیں گے لیکن اگر آپ اپنے ایکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کریں گے اپنے ایکاؤنٹ کو ڈی اکٹیویٹ کریں گے تو تب ہی تیس دن کے اندر آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ وڈس اپ کے سرور سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا ادھر وائز اگر آپ وڈس اپ جو ہے اپنی انڈرائٹ فون سے ڈیلیٹ کر لیں گے لیکن اس ڈیلیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ وڈس اپ کے سرور سے ڈیلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے ایکاؤنٹ کو ڈی اکٹیویٹ نہ کر دیں موسیقی